بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان المبارک کے مہینے میں گوشت کھانا گوشت میں وہ ہر طرح کے گوشت سامل ہیں چاہے وہ بکرے کے گوشت ہو یا چکن ہو مرگی یا مرگے کا جو ہے گوشت ہو یا پھر جو ہے گائے بھینس جو بھی ہے گوشت ہے یا مچھلی ہے اسی طرح انڈا ہے ان کا کھانا کیسا ہے رمضان کے مہینے میں خاص طور سے سہری جب کرتے ہیں سہری کے وقت ان کا استعمال کرنا یہ کیسا ہے آج کل یہ مسئلہ بہت زیادہ چھڑ رہا ہے میں نے سوچا کہ لگتا ہے کچھ آدمی اس کو لے کر پریشان ہوں گے زیادہ بڑا مسئلہ نہیں ہوگا لیکن جب میرے پاس بار بار کالز آنے لگیں یہ مسئلہ لوگوں نے پوچھنا شروع کیا تو میں نے سوچا کہ نہیں یہ مسئلہ بہت ضروری ہے لوگوں کو بتانا ہے اب میں اس مسئلے کی پوری وضاحت آپ کے سامنے بیان کر دوں گا اس کو سمجھنے سے پہلے ایک اصول آپ یاد رکھ لیجئے پھر یہ مسئلہ آپ کا بہت اچھی طریقہ سے حل ہو جائے کہ آپ سمجھ بھی جائیں گے اصول کیا ہے بخاری شریف میں مسلم شریف میں ایک روایت موجود ہے حضرت عائسہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا ارشاد فرماتی ہیں قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدس فی امرنا حادا ما لیس منہو فہو رد کیا بتایا گیا ہے اس میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی اس دین کے بارے میں شریعت کے بارے میں کوئی ایسی بات کہتا ہے جو شریعت میں داخل ہے شریعت کے معاملے میں کہتا ہے اب اگر اس کی بات اس دین میں موجود نے ہو شریعت میں موجود نے ہو تو اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا ایک اصول اللہ کی رسول نے بیان فرمایا تو جہاں تک یہ گوشت یا مچھلی یا انڈے کھانے کی بات ہے چیکن وغیرہ کھانے کی بات ہے پورے زخیرہ حدیث میں کہیں پر بھی اس کے کھانے سے منع نہیں کیا گیا اللہ کے رسول یا صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالی علیہم اجمعین انہوں نے منع نہیں کیا کہ رمضان کے مہینے میں یہ کھانا تمہارے لئے ناجائز ہے ان کا اشتعمال کرنا سہری میں حرام ہے گناہ ہے مت کھاؤ ایسی کوئی روایت نہیں ہے شریعت میں جب اس کا کوئی وجود نہیں ہے تو پھر جو حضرات منع کرتے ہیں ان کی بات شریعت میں نہیں ہے لہٰذا ان کی بات کا کوئی اعتبار نہیں فہوا رد ان کی بات رد کر دی جائے گی پھینک دی جائے گی واپس کر دی جائے گی اور یاد رکھے گا اگر کوئی دوسری روایت بیان کر رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بھی بخاری کی روایت ہے دوسری کتابوں میں موجود ہے اس میں بھی بہت سخت وعید بیان کی گئی ہے یاد رکھ لیجئے گا بہت سخت وعید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجبر یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جان بوجھ کر انجانے میں بات الگ ہے اللہ تعالیٰ ماف کر دیتا ہے جان بوجھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اللہ کی طرف کوئی بات منصوب اللہ کے رسول کی طرف کوئی بات منصوب کرتا ہے تو پھر یاد رکھئے اگر وہ بات اللہ کے رسول کی نہیں ہے اس کی بات جو ہے رد ہو جائے گی اس کے ساتھ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے فَلْيَتَبَوَّ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ کتنی سخت وعید ہے اسی لیے یاد رکھئے جب گوشت مچھلی اور انڈے کھانے کو شریعت میں منع نہیں کیا گیا تو پھر اگر آج تم منع کر رہے ہو ناجائز قرار دے رہے ہو حرام قرار دے رہے ہو گناہ سمجھ رہے ہو کیا مطلب ہے اس کا کہ اس کی تو تم اللہ کے رسول کی طرف منصوب کر رہے ہیں کیونکہ شریعت کس کی ہے اللہ کے رسول کی ہے تو جب اللہ کے رسول نے منع نہیں فرمایا اور تم منع کر رہے ہو شریعت سمجھ کے اس کو چھوڑ رہے ہو ناجائز گناہ سمجھ رہے ہو تو لہٰذا شریعت میں اضافہ کر رہے ہو سخت مجرم قرار دی جاؤ گے اسی لئے ایسی غلطی نہ کریں ہاں اس کی میں وضاحت کر دیتا ہوں رمضان کے مہینے میں اگر آپ نہیں کھاتے ہیں آپ کو کوئی نقصان ہے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کو بھوکا رہنا ہے لہٰذا گوشت مچھلی وغیرہ نہ کھاؤ انڈے نہ کھاؤ ٹھیک ہے وہ ڈاکٹر کی بات ہے لیکن اس کو شریعت سے لے کر جوڑ دینا یہ سمجھنا کہ اسلام میں رمضان کے مہینے میں اس کو ناجائز قرار دیا گیا ہے یہ ہے اصل جرم آپ کا کیونکہ جب اسلام منع نہیں کرتا آپ اسلام کا نام لے کر کیوں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں ان کا کھانا رمضان میں واجب بھی نہیں ہے ضروری بھی نہیں ہے جو کھانا چاہے کھا سکتا ہے جو نہیں کھانا چاہے نہیں کھا سکتا ہے لیکن نہیں کھائے گا یہ سمجھ کر اگر نہیں کھائے گا کہ شریعت نے منع کی ہے اسی لئے میں کھاؤں گا نہیں تو پھر سخت مجرم ہوگا کیونکہ شریعت منع نہیں کرتی ہے ان کو کھانے سے رمضان میں یہ مسئلہ آپ کا امید کرتا ہوں بلکل کلیر ہو گیا ہوگا اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی نئی باتوں سے ہماری حفاظت کرے اسی لئے علماء سے جڑ جائیے گا مسئلہ مسائل جائز ناجائز حرام حلال یہ سب سے زیادہ جاننے والے علماء ہیں عام اہرے گہرے کوئی اٹھا کے کچھ بول دیا آپ اس کو سن کے اسی کو صحیح سمجھ کے بیٹھ گئے یہ ایسی غلطی مت کریے گا اسی لئے شریعت کی بات آئے علماء سے جڑیے یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ ویڈیو آپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے ویڈیو آپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں